موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبی اجمین ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہیں اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ بھی اگر اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر بزری وارس آپ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا لکھ کر تحریر شکل میں اپنا سوال بھیجیں یاد رہے کہ آپ کے سوالات اگر ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں موصل ہوں گے تو ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال بے مقصد ہو آپ سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ اپنے سوالات ہم تک بھیجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریز ہے اس میں سوال سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں انور حسین مدینہ المنورہ سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کا آئی پولس ٹی وی کا جو دینی ہیلپ لائن اپیسوٹ آپ کے سوالوں کا جواب جو کا سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ تعالی اس میں مزید برکت عطا فرمائے اور حسینوں کے سر سے محفوظ رکھے اور اس کو آخرت کا صدق جاریہ بنائے آمین شیخ میرا ایک سوال ہے کہ نماز میں امام جو کبھی گلتی کرتا ہے تو مقتدی کو کیا کہنا چاہیے اس کو اللہ حب برکانا چاہیے یا سبحان اللہ کہنا چاہیے برسگیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ حب برکانا چاہیے کیا یہ درست ہے دلیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی رسم میں جواب دیں جزا کر لکھے سلام علیکم یہ انور حسین بھائی ہیں مدینہ سے سوال پوچھ رہے ہیں محترم بھائی نے بہت ساری دعائیں دی ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر امام نماز پڑھاتی وی غلطی کر جائے تو پیچھے جو مقتدی حضرات ہیں وہ امام کو لکمہ کیسے دیں گے کہتے ہیں کہ برسگیر میں بہت سارے حضرات اللہ اکبر کہہ کر لکمہ دیتے ہیں تو اللہ اکبر کہا جائے یا سبحان اللہ کہا جائے حدیث کی روشنی میں جواب تلق کیا محترم بھائی نے دیکھیں اس حسلے میں کئی حدیثیں ہیں جن میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر امام سے چوک ہو جائے اور امام کو متنبع کرنا ہو تو کیا کیا جائے تو اس بارے میں وہ حدیث بڑی مشہور ہے صحیح بخاری اور بہت ساری کتب حدیث میں موجود ہے کہ مرد حضرات جب امام کو آگاہ کریں گے تو تصویح کے ذریعے اور خواتین کے لئے تعلیم جانا ہے یہ حدیث بہت ساری کتب حدیث میں ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر چھے سو چوراسی ہے ایک لمبا واقعہ ہے اس میں کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لئے مسلے پر پہنچنے میں تاخیر ہوئی تو لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اتصلی لنس کہ آپ نماز پڑھا دیں گے لوگوں کو قال نا کہاں ٹھیک ہے فصلہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کے بعد اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں فصفق الناس تو لوگوں نے تعلی بجائی لوگوں نے تعلی بجائی تو آپ صل اللہ علیہ وسلم آئے اور کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے تعلی بجائی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اشارہ دینا چاہا کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں وکانا ابو بکر لا یلتفیتو فی صلاتی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں متوجہ نہیں ہوتے تھے فلما اکتر اننا تو التسفیق التفتہ جب لوگوں نے بہت زیادہ تعلیہ ہو جائیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ متوجہ بھی فرآ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تو پیچھے کھڑے ہیں فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صل اللہ علیہ وسلم آنِمْكُفْ مَقَانَكَ تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ آپ رہیں اب یہ لمبا واقعہ ہے اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مَا لِي رَئِيْتُكُمْ اَكْثَرْتُمُ تَسْفِقَ کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ تم لوگ اتنی زیادہ تالیہ مجا رہے تھے سب کے سب تالیہ مجا رہے تھے ایسا کیوں کر رہے تھے مَنْدْرَا بَحُشَئِنْ فِي صَلَاتِهِ جس کو نماز میں کوئی ایسا مسئلہ پیشا جائے اگر وہ کسی کو کچھ اشارہ کرنا چاہے فَلْيُسَبِّح تو وہ تَسْبِح سبحان اللہ کہے فَلْيُسَبِّح وَتَسْبِح سَحَرَ لَي یعنی سبحان اللہ کہے وہ دوسری روایت میں ہے بھی فَلْيَقُلْ سبحان اللہ کہ وہ سبحان اللہ کہے فَإِنَّهُ اِذَا سَبَّحَ اُلْتُفِتَ إِلَي جب وہ تَسْبِح کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی وَإِنَّمَا تَسْفِقُ لِنِّسَى اور تالیب جانا یہ تو عورتوں کا کام ہے تو دیکھیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ حدیث اور بھی بہت ساری کتبیں حدیث میں اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ نماز میں ایسی کوئی بات آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اگر امام کو لقمہ دینا ہو اسے آگاہ کرنا ہو تو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور اللہ حُبر کہنے سے متعلق کوئی روایت میرے نظر میں نہیں ہے اس لئے بہتری ہی ہے کہ امام کو لقمہ دینا ہو تو سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے کچھ علماء نے یہ فتوہ دیا ہے یہ لکھا ہے کہ اللہ حُبر بھی کہہ سکتا ہے لیکن اس کی کوئی دلیل میں تلاش نہیں کر سکا اس لئے صحیح بخاری کی روایت میں جو یہ ذکر ملتا ہے کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے یہی بہتر ہے کہ سبحان اللہ کہ کے لقمہ دیا جائے اور میں دیکھ کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم اللہ حافظ یہ زاکیر بھائی ہیں کوئیت سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر ہم کسی کی برائی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نے کیا اس کو دے دیتا ہے اس کی برائی ہم کو دے دیتا ہے تو اس کی وضاحت کیا ہے تو دیکھیں آپ نے جو سنا ہے وہ اصل میں ایک روایت کو سامنے رکھتی ہوئی کسی نے آپ کو کہا ہوگا اور یہ روایت صحیح مسلم کے لیے سے اس میں کئی برائیوں کا ذکر ہے کہ یہ برائیوں کو جو شخص انجام دیتا ہے جو یہ برائیوں کرتا ہے قیامت کے دن جب کوئی نیکیاں بھی لے کر آئے گا تو یہ نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی میں پوری روایت آپ کے سوالے پیش کرتا ہوں اس سے انشاءاللہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے گی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر دو ہزار پانس سو ایک کیسی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تمہیں پتا ہے کہ مفلس کون ہے تو صحابہ نے کہا کہ مفلس یعنی کنگال ہمارے بیش میں کنگال تو وہی مانا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسا نہ ہو دینار و درمنا وہ کنگال ہے فقال ان المفلس من امتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے کہ یاتی یوم القیامہ بسالات وسیام وزکاة کہ جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا روزے لے کر آئے گا زکاة لے کر آئے گا یعنی ساری عبادتیں لے کر آئے گا یعنی وہ زندگی میں نمازی رہا ہوگا روزدار رہا ہوگا زکاة دینے والا رہا ہوگا یہ سب کچھ کر رہا ہوگا لیکن ویاتی قدشتا ماہادا وقدفا ہادا وآکلا ماہادا وصفاکا دماہادا وضربا ہادا لیکن اس کے ساتھ اس کے کچھ عمال ایسے رہے ہوں گے اس کے کچھ گناہ ایسے رہے ہوں گے کہ قدشتا ماہادا اس نے کسی کو گالی دی ہوگی وقدفا ہادا کسی پر تحمت لگائے ہوگی یہ وہی چیز ہے جو آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ کسی کی برائی کرنا تو برائی میں بہت سارے لوگ برائی ہی پر اقتفا نہیں کرتے ہیں بہت ساری تحمتیں بھی باند دیتے ہیں تو اس کے تحت وہ چیز آ سکتی ہے شتمہ ہادا اس میں بھی برائی آ سکتی ہے کسی کو گالی دینا اور کسی پر الزام لگانا وآکلا مال ہادا کسی کا مال کھایا ہوگا وصفاکا دما ہادا کسی کا خون بھایا ہوگا وضربہ ہادا کسی کو مارا ہوگا تو یہ شخص جو نماز روجہ اور یہ ساری عبادتیں لے کر آ رہا ہے وہ ان گناہوں کا مرتقب ہوگا ان ساری گناہوں کا یا کسی گناہ کا مرتقب ہوگا تو پھر اللہ تعالی انصاف کیسے کرے گا فَيُوتَحَادَ مِنْ حَسَنَاتِي تو یہ جو مظلوم لوگ ہوں گے جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا یہ جو نمازی ہے زکاة دینے والا ہے اس نے جن لوگوں پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالی کیا کرے گا اس کی جو نیکی ہیں نماز روزہ زکاة جو سب لے کر آیا ہے یہ ساری نیکیاں اٹھا کے مظلوم کو دے دے گا جس کو اس نے گالی دی ہے جس پر اس نے تحمد باندھی ہے اس کی ساری عبادتیں اٹھا کے اللہ تعالی اس کو دے دے گا فَإِنْ فَنِيَتَحَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضَ مَعَالَيْهُ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ظالم ہے جس نے مظلوم پر ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں بہت زیادہ نہ ہوں یعنی نماز روزہ بہت زیادہ نہ ہو یا تو کچھ بھی نہ ہو یا ہلکا فلکا ہو تو ایسی صورت میں اس کی ٹوٹی فوٹی نیکیاں اگر دے بھی دی جائیں تو بھی انصاف کا تقاضی پورا نہیں ہوتا تب کیا کیا جائے گا دیکھیں اگر اس کے پاس نماز روزہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے زندگی بھر نماز پڑھا ہے روزہ رکھا ہے زکاة دیا ہے تب تو بڑا آسان معاملہ کہ سب اٹھا کے اس کو دے دیں گے تو معاملہ پورا ہو جائے گا لیکن ایسے بھی بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں اور خود بھی نیک نہیں ہوتے ہیں تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا تو ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مظلوم کی جو گناہ ہوں گی وہ اٹھا کے اس پر لات دے گا تو روایت میں آگے ہیں کہ اس شخص نے جو ظلم ڈھایا ہے اگر اس کی نیکیاں ادھر ٹرانسفر کرنے کے باوجود بھی انصاف قضاء پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اُخِدَ مِن خَتَا يَا هُم ادھر جو مظلومین کھڑے ہوں گے ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا فَتُرِحَتَ عَلَي اور اس شخص پر لات دے گا یہ جو نماز روزہ وغیرہ لے کر آیا ہے ان لوگوں کی غلطیاں اس پر لات دے گا تو مَا تُورِحَ فِنَّار پھر یہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو دیکھیں یہ حدیث ہے جو آپ کے سوال میں جو بات مذکور ہے اس سے ملتی جلتی ہے اس سے تعلق رکھتی ہے تو اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ظالم شخص اگر قیامت کی دن آئے گا تو مظلوم پر جو اس نے ظلم ڈھائے ہوں گے اس کی قیمت اسے اس طرح چکا نہیں ہوگی کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے ٹرانسفر کر دے گا مظلوم کے خاتے میں اور اگر اس کی نیکیاں بہت کم ہوں گی اس کو ٹرانسفر کرنے سے بھی انصاف کا تقضی پورا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ مظلوم کے گناہوں کو ٹرانسفر کر دے گا اس ظالم شخص کے اوپر اس کے پاس ٹرانسفر کر دے گا تو اس طرح سے اس کی گناہ کم ہو جائیں گے اس طرح سے انصاف کا تقضی پورا ہوگا تو جو آپ نے سوال میں پوچھا ہے وہ بات اس روایت سے ملتی جلتی ہے یہ پوری روایت میں نے آپ کے سامنے منع رکھ دی ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس روایت میں کن چیزوں کا اور کس بات کا ذکر ہے اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کے برکاتے ہیں ورحمت اللہ کے برکاتے ہیں میں سعودی عرب سے سوال کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست کو لڑکی ہوئی ہوئی تو کیا اس نے اس لڑکی کو سنا فاطمہ کر کے نام لگ سکتا ہے یہ اسماعیل بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ میرے دوست کو ایک لڑکی ہوئی ہے تو سنہ فاطمہ نام رکھنا چاہتا ہے تو نام رکھ سکتا ہے کہ نہیں تو رکھ سکتا ہے اس میں کوئی قبھات کی بات نہیں کوئی حصہ لفظ تو نہیں دیکھ رہا ہے جس میں کوئی ایسی قبھات ہو کوئی برائی ہو تو رکھ سکتا ہے یہ نام لیکن ایسے مشورہ یہ ہے کہ سنگل ایک ہی نام رکھنا چاہیے یا ہندوستان میں اتنے سارے کاغذات اتنے سارے جگہوں پر لکھنا ہوتا ہے بڑی دکتیں ہوتی ہیں تو مختصر نام کا انتخاب کرنا چاہیے ایک ہی ورڈ میں کوئی نام ہونا چاہیے تاکہ لکھنے میں آسانی ہو اور خاص طور سے بعض اسٹیٹ میں تو سرنیم بھی لکھنا رہتا ہے تو اتنا لمبا اتنا بڑا نام رکھ لیں گے تو سرنیم بھی کہیں لکھنا ہو تو بڑی دکت ہوتی ہے بعد میں کاغذات کو لے کر بڑی دکت ہوتی ہے کہیں کہیں نام لکھنا ہوتا ہے اور اتنی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس لئے مختصر نام رکھنا چاہیے باقی یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں دیکھیں کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور السلام علیکم جناب میرا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی نے صدقہ لیا ہے اور وہ آدمی ہم کو دعوت دے رہا ہے تو کیا اس کے اس کو کھانا ہمارے لئے کیسا ہے کیونکہ ہم صدقے کے مستحق نہیں ہیں بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی نے صدقہ لیا ہے کوئی غریب مسکین ہوگا اس کو کسی نے صدقہ دیا ہے اب وہ بھائی صاحب کی دعوت لینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صدقے کی مستحق نہیں ہیں اس کے پاس جو پیسہ آیا ہے وہ صدقے کا ہے تو وہ اگر ہمیں انمائٹ کر رہا ہے ہمیں دعوت دے رہا ہے ہمیں بلا رہا ہے کھانے پہ تو ہم اس کی دعوت قبول کر سکتے کی نہیں تو دیکھئے آپ بالکل قبول کر سکتے ہیں کیونکہ یہ صدقہ اس کے لئے ہے اب اس کے پاس جب یہ صدقہ پہنچا تو یہ اس کا اپنا مال ہو گیا اب اگر وہ آپ کو کسی کو بھی دعوت دے رہا تو یہ اس کی طرف سے آپ کے لئے حدیع ہوگا یہ صدقہ اس کے لئے ہے اس کے لئے صدقہ ہے اب جب اس کے پاس پہنچ گیا اس نے یہ ریسیو کر لیا تو یہ اس کا اپنا مال ہو گیا اب اگر وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے تو آپ کے لئے وہ حدیعہ ہے آپ کے لئے تحفہ ہے آپ کے لئے وہ صدقہ نہیں ہے صدقے کا معاملہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے اتنی ریسیو کیا وہ مال اس کے ہاتھ میں جاتے ہی وہ اب وہ صدقہ نہیں رہ جاتا ہے اس کے ذریعے صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث میں دو ہزار پانچ سو ستاتر یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی کئی جگہ موجود ہے اور بھی بہت ساری کتبیں حدیث میں موجود ہے بڑی ہی مشہور معروف حدیث ہے اس حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنبات ہوتا ہے روایت اس طرح ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت سلماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لائے گیا فقیل اور کہا گیا تصدقہ علا بریرہ یہ گوشت بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے میں دیا گیا ہے قال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا لہا صدقت ولنا حدیت یہ بریرہ رضی اللہ عنہ کے لئے صدقہ ہے لیکن ہمارے لئے حدیہ ہے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی صدقہ کھانا درست نہیں تھا اہل بیت کے لئے بھی صدقہ کھانا جائز نہیں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے لیکن بریرہ رضی اللہ عنہ کو دیا گیا صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور کہا کہ یہ میرے لئے حدیعہ ہے ان کی لئے صدقہ تھا تو اگر آپ کے کسی ساتھی کو کسی نے صدقہ دیا ہے وہ صدقے کا مستحق ہے اب اگر وہ اس میں آپ کو مدعو کرتا ہے آپ کی دعوت لیتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے وہ جب آپ کو کھلاتا ہے تو پھر اس کی طرف سے کھلایا ہوا مال آپ کے حق میں صدقہ نہیں ہوگا یہ ماں سوچئے کہ وہ آپ کے لئے صدقہ ہے وہ آپ کے لئے حدیعہ ہوگا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بیان فرما یہ بھی بالکل کھانے ہی کا معاملہ ہے جیسا آپ پوچھ رہے ہیں اسی کے عین مطابق یہ حدیث ہے اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ صدقہ لینے والا مسکین گریب اگر وہ کسی کی دعوت کرتا ہے اور اس کی دعوت پر کوئی آگے کھاتا ہے تو وہ صدقہ نہیں ہوتا اس کی لئے حدیعہ ہوتا ہے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں یہاں کا کوئیٹ سی بات کرتا ہوں میرے نام ہے کمال باشا شیخ اب یہ انڈیا میں فجال عاملو اور وہ منتخیر حدیث پلتے ہیں اس پر امان لاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کیا بہت ہے کہ امام کے پیچھے نماز بننا جائج ہے یا نہیں ہے تھوڑا ہم سمجھاؤ شیخ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ فضائل عامل پڑتے ہیں منتخب احادیث پڑتے ہیں منتخب احادیث یہ کتاب اس کو پڑتے ہیں اس پر امان لاتے ہیں تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز جائز ہے کی نہیں ہے تو دیکھئے یہ تو کوئی میار نہیں ہے کہ کوئی فضائل عامل پڑتا ہے اور منتخب احادیث پڑتا ہے اس پر امان لاتا ہے میں اتنی سی بات سن کر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ایسے بہت سارے لوگوں سے ملا ہے جو فضائل عامل پڑھنے والے ہیں منتخب احادیث پڑھنے والے ہیں لیکن اس میں ان کتابوں میں مذکور ساری باتوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پتا تک نہیں ہوتا ہے کہ فضائل عامل میں یہ باتیں ہیں ایک صاحب کہتے ہیں میں نے فضائل عامل بیسوں بار پڑھا ہے تو میں نے ان کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کی کہ یہ چیزیں ہیں فضائل عامل میں وہ کہتے ہیں نہیں ہو ہی نہیں سکتا کھول کے دکھایا تو وہ کافی حیران دے گئے تو اصل میں وہ لوگ نوٹس نہیں کرتے ہیں دھیان سے نہیں پڑھتے ہیں پڑھ کے گزر جاتے ہیں تو ان کا وہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے جو سمجھ لیا آیتا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فضائل عامل میں جو کچھ ذکر ہے وہ پڑھنے والے کا عقیدہ ہے یا منتخب منتخب عادیس تو بہرحال اس سے بہتر ہی ہے اس میں بھی بہت ساری ضعیف روایات ہیں لیکن اس سے تو گریمت ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ فضائل عامل پڑھنے والا یا منتخب عادیس پڑھنے والا یہ کہہ دیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اچھا وہ جو فضائل عامل ہے اس میں بہت ساری روایات ہیں اگر کوئی عالم پڑھ رہا ہے تو روایات کے بعد اس کا حکم بھی درج ہے تو عالم تو متنبع رہتا ہے چوکنہ رہتا ہے ہو سکتا ہے ہم یہ انکار نہیں کرتے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ خراب ہو ایمان رکھتے ہوں لیکن ایسے عالل اطلاق نہیں کہا جا سکتا کہ ایک آدمی فضائل عامل پڑھنے والا ہے اور یہ کتاب پڑھنے والا ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہے اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے اس لئے کسی پر حکم نہیں لگانا چاہیے میں اس بنیاد پر کہ وہ فضائل عامل پڑھ رہا ہے اس لئے اس کا عقیدہ خراب ہے میں نے تو کئی ایسے عیمہ کو بھی دیکھا ہے جو فضائل عامل پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے اس میں مذکور بہت ساری چیزوں پر بلکہ ان کو دھیان بھی نہیں رہتا ہے کہ اس میں ایسی کوئی بات ہے جو خود ان کے عقیدے کے خلاف ہے ایمہ کا عقیدہ تو صحیح ہوتا ہے فضائل عامل میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا بلکل نہیں یاد ہوتا ہے کہ ایسا کچھ لکھا ہے ایسے سسری پڑھ کے گزر جاتے ہیں پھر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کچھ نوجوان ایسے عیمہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں جا کے ان سے بحث کرتے ہیں تمہارا عقیدہ خراب ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے ان سے جا کے چیک کرتے ہیں تمہارا عقیدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ فضائل عامل میں تو ایسا لکھا ہوا ہے اب وہ کھول کے بتاتے ہیں دیکھو یہاں لکھا یہاں لکھا یہاں لکھا کچھ تو بچارے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں لیکن کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یعنی پہلے ان کی نظر نہیں تھی کہ فضائل عامل میں یہ سب لکھا ہوا ہے یہ شخص جا کے ان کو چھیڑتا ہے ایسے اماموں کو اور چھیڑ لیں کے بعد جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ خود کنفیوز ہو جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو وہ رک جاتا ہے کبھی کبھی تو دفاع کرنے پہ آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے یعنی پہلے اس کا عقیدہ صحیح تھا یہ کچھ لوگ جا کے اس کو چھڑکے اور اس کا عقیدہ خراب کر دیا یعنی فضائل عامل میں جو باتیں تھیں وہ نہیں ماننا تھا اس کو لیکن جا کے بلا وجہ اس کے ساتھ چھڑکھانی کر کے اور اس کا عقیدہ برباد کر دیا تو کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے جا کے عیمہ کو پکڑ پکڑ کے اور ان کی کتابوں میں جیسے وہ ساری کتابیں ہیں یہ عیمہ ان کتابوں کو نہیں پڑھے ہوتے ہیں کبھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو لالا کے پڑھیں ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بزرگوں نے کیا لکھا لیکن کچھ نوجوان ایسے لوگ کے پاس جا جا کے کتابیں کھول کھول کے بتاتے دیکھو یہ تمہارے فلاں بزرگ نے یہ لکھا فلاں نے یہ لکھا یہ ساری کتابیں دیکھنے سے پہلے یہ سارے حوالے دیکھنے سے پہلے اس آدمی کا ذہن بلکل صاف تھا اس امام کا ذہن بلکل صاف تھا عقیدہ اس کا ٹھیک تھا سب ٹھیک تھا لیکن یہ سارا جو کتابیں کھول کھول کے اس کے ذہن کو گندہ کر دیتے اب یہ آدمی اپنے اگر بزرگوں کی عقیدت میں ہے تو یہ سب دیکھنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ انکار بھی نہیں کرتا رد بھی نہیں کرتا اب یہ کتابیں دکھانے والے دو دن کے بعد شہر مہتانوں سے کرتے تو اس کا عقیدہ خراب پھر اس کا عقیدہ تو آپ نے خراب کیا اس کا عقیدہ تو ابھی تک صحیح تھا یہ کتابیں کھول کھول کے آپ نے اس کا عقیدہ خراب کر دیا اور دو دن کے بعد آپ کہتے اس کی پچھے نماز جائز نہیں تو اس طرے کے کام لیگنا چیز اگر آپ کسی کا عقیدہ صحیح نہیں کر سکتے تو کسی کا عقیدہ خرابی مر کیجئے ایک آدمی جو ان کتابوں سے کوسو دور ہیں ہاتھ تک نہیں لگاتا یا کبھی مجبوری میں اس کو ڈیوٹی دے دی گی پنڈ بھی لیتا لیکن ایسے سلسلی طور پر گزر جاتا اس کو پتا بھی نہیں کیا پڑھ رہا ہو بلا وجہ چھاڑ کے ایسے لوگوں کا عقیدہ نہیں خراب کرنا چاہیے اللہ کیا آپ کو جواب دینا پڑھے گا آپ نے کسی آدمی کا عقیدہ خراب کر دیا جو چیزیں وہ نہیں جانتا تھا آپ نے جا کے بتا کے اور اس کے دماغ میں وہ چیزیں بھر دیا ہے کون ذمہ دار ہوگا اس کا تو اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھیں اس کو دور کریں ایک آدمی کے اندر برائی ہے ہی نہیں آپ جا کے اس کے دماغ میں وہ سارے عقیدہ انشٹال کرتے ہیں خود بٹھاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں اس کا عقیدہ خراب ہو گیا تو یہ طریقہ صحیح ہے تو بہرحال یہ کوئی میعار نہیں ہے کہ کوئی فضل اعمال پڑھ رہا ہے یا منتقب عادیس پڑھ رہا تو ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا عقیدہ خراب ہے اور بالفرض اگر کوئی امام یا کوئی شخص ان کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے مانتا ہے تو بھی اتنی سی بات سے ہم کوئی فتوہ نہیں لگا سکتے اس کی نماز نہیں ہوتی وہ کافر ہو گیا اس کے بعد کی بھی کچھ مراحل ہوتے ہیں جا کے اس سے بات کی آتی ہے سمجھایا جاتا ہے ایک پروسیزر ہے اس کو کافر ڈیکلیر کرنے کا اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کافر نہیں کہہ سکتے جب تک ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے یہ کہنے کے لئے کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے اگر عقیدے کو بنیاد بنانا ہے تو جب تک ہم اس کی تکفیر نہیں کر رہے ہیں مسلمان مان رہے ہیں تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے بہت زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیدتی ہے بہت زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بیدتی خیال کا ہے یا کچھ عقیدے اس کے خراب ہیں لیکن اتنی سی بات کو بنیاد منا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے ہاں اگر کسی کو اتمنان نہیں ہے نہ پڑھیں ان کے پیشے نماز اگر کسی کو اتمنان نہیں ہے ان کے پیشے نماز پڑھیں بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنا اگر اس کی علاقے میں کوئی ایسی مسجد ہے جہاں کہ امام سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے سارے جو ہے ارکان ہیں صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس مسجد کا انتخاب کریں اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ ایسا کوئی کر رہا ہے تو اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ آدمی منتخب کر سکتا ہے ایسے ایڈیا کو ایسی مسجد کو کہ وہاں جائے ترجیح ہی دے سکتا ہو لیکن یہ فتحہ لگانا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ بھی صرف اس بات پر کہ فضل امام پڑھتا ہے یہ چیز مناسب نہیں ہے امی دیکھے بات آپ کے لئے واضح ہو گیا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم جس کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو جائے وہ شہید کہلاتا یا نہیں بھائی صاحب کا پوچھنا آئے کہ جس کی موت ایکسیڈنٹ میں ہو جائے وہ شہید کہلاتا ہے کی نہیں دیکھیں شہادت دو طرقی ہوتی ہے ایک شہادت حقیقی اور ایک شہادت حکمی شہادت حقیقی کہتے ہیں کہ جو اسلامی فوج میں شامل ہو جو شخص اور اسلامی فوج اگر کہیں پہ لڑ رہی ہے وہاں پہ وہ شہید ہوتا ہے میدان جنگ میں وہ شہید ہوتا ہے تو اس کو حقیقی شہادت کہتے ہیں اور شہادت کے جو فضائل ہیں جو ساری چیزیں ہیں وہ اسی سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ایک دوسری شہادت ہے جس کو کہتے ہیں شہادت حکمی تو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے یعنی بہت سارے لوگ اس کے تحت آ جاتے ہیں جیسے کہ سعی بخاری کے کروایت حدیث میں دو ہزار آٹھ سو پندیس یہ حدیث اور بھی بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہدہ و خمساتون کہ شہدہ پانچ ترے کے ہوتے ہیں یعنی پانچ لوگ شہید ہوتے ہیں یعنی پانچ لوگ کو شہید کہا جاتا ہے ایک المتعون جو تعون کی بیماری میں اگر فوت ہو گیا تو وہ بھی سمجھے شہید ہے والمبطون اور جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو گیا وہ بھی سمجھے شہید ہے والغرق اگر کوئی ڈوب گیا پانی میں ڈوب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے اس پر جرہا غور کرنے کی بات ہے اگر کوئی دیوار کی نیچے دب کے مر گیا تو وہ بھی شہید ہے اور اللہ کی رائے میں اگر کوئی شہید ہوا تو وہ شہید ہے تو اس میں دیکھئے اور بھی کئی لوگوں کو شہید کہا گیا ہے اس میں ایک ہے صاحب الحد جو دیوار کی نیچے دب کے مر گیا وہ بھی شہید ہے بعض روایتوں میں اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہے تو اس طرح کی ساری روایت ایک اٹھا کرتے ہیں تو دیکھئے اگر کوئی ڈوب کے مر گیا تو اس کو بھی شہید کہا جا رہا ہے کوئی دیوار کی نیچے دب کے مر گیا اس کو بھی شہید کہا جا رہا ہے تو ایکسیڈنٹ میں جو صورت ہوتی ہے وہ ملتی جلتی ہے اس سے دیوار کی نیچے دب کے مرنے میں ڈوب کے مرنے میں اور حادثے کا شکار ہو کر مرنے میں تو یہ قیفیت ملتی جلتی ہے ان چیزوں سے تو ہم کہہ سکتے ہیں حکمی طور پر یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے لیکن ایسے کسی شخص کو منشن کر کے نام لے کے ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ شہید ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان حالتوں میں اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو سمجھئے ایک طرح سے شہادت کی موت ہے حکمی شہادت کی موت ہے البتہ کوئی ٹائٹل نہیں دینا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے شہید ہے خلاصہ یہ ہے کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے ایک شہادت حقیقی ایک شہادت حکمی شہادت حقیقی کا معاملہ بلکل الگ ہے لیکن اور بھی کچھ حدثیں ہیں جس میں کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کو بھی شہید کہا گیا ہے لیکن یہ حکمی شہادت ہے ان کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہوں گی جو حقیقی شہدہ کے ساتھ ہوتے ہیں مثال کے طرح پر جو میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں حقیقی شہدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ بگیر جنازے کی بھی ان کی تطفیم کی گئی ہے ان کے ساتھ یہ ہے کہ بگیر انہی کپڑوں میں ان کو کفن دیا جاتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ خاص ہیں اب ظاہر ہے کہ جو شخص دیوار کی نیچے دب کے مر گیا تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے اس کے ساتھ وہ تعامل نہیں ہوگا جو حقیقی شہدہ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ فرق ہے دونوں میں کہ حقیقی شہدہ کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے اور حکمی شہدہ کا جو معاملہ الگ ہے تو جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے وہ شہید ہے لیکن اس کا معاملہ بہرحال الگ ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل کیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا سوال ہے کہ ایک رات کی طلاق شدہ لڑکی سے کوئی اور لڑکا نگاہ کر سکتا یا نہیں اس پر ذرا روز نہیں ڈال دی یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ایک رات کی طلاق شدہ لڑکی واضح نہیں ہو پا رہا میرے لئے سوال پوچھنا کیا چاہتے ہیں ایک رات کی طلاق شدہ لڑکی اس میں دو مفہوم ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ کسی لڑکی کی شادی ہوئی تھی صرف ایک رات شوہر کے ساتھ تھی اس نے طلاق دے دیا تو اب اس سے شادی ہو سکتی کی نہیں تو جی بلکل ہو سکتی ہے عدد گزارنے کے بعد شادی ہو سکتی ہے اس کی جو عدد ہے وہ گزر جائے گی اس کے بعد شادی ہو سکتی بے گر عدد کی نہیں تو اگر یہ مطلب ہے کہ ایک رات گزاری ہے اس لڑکی نے اپنے شوہر کے ساتھ اس کے بعد اس نے طلاق دیا ہے تو جو اس کی عدد ہے پہلی طلاق کی جو عدد ہے تین حیث جو عدت ہے وہ اگر گزر جائے گی اس کے بعد وہ رجوع نہیں کرتا ہے تو کوئی بھی اس سے شادی کر سکتا ہے اگر یہ مطلب ہے تو یہ جواب ہے یا ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو آپ کے سوال کا کہ ایک لڑکی کی طلاق ہو چکی ہے اور طلاق یعنی اپنے شوار کے ساتھ وہ کئی دنوں تک تھی سال دو سال تین سال کتنا بھی رہ سکتی ہے لیکن طلاق ہوئی صرف ایک رات ہوئی ہے یعنی طلاق ہونے کے بعد صرف ایک رات ہوئی ہے تو اس سے شادی کر سکتے کے نہیں تو جی اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے کیونکہ عدت گزارنا ضروری ہے عدت گزارنا ضروری ہے پہلی طلاق ہے تو تین حیث اس کی عدت ہے دوسری طلاق دے رہا ہے تو بھی تین حیث عدت ہے تیسری طلاق ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے یہ تین حیث ہے یا ایک حیث ہے لیکن بہرحال عدت تو ہے کتنا بھی ہے لیکن اس کی ایک عدت ہے تو ایک رات میں کیسے اس کی شادی ہو سکتی ہے عدت اس کو گزارنا پلے گا تو اگر یہ مطلب ہے آپ کے سوال کا تو پھر اس سے شادی نہیں کر سکتے عدت میں ہاں عدت گزار لے گی اس کے بعد اس سے شادی ہو سکتی ہے اب آپ کا سوال کیا ہے مرے لئے واضح نہیں ہو سکا یہ دو چیز سمجھ میں آ رہا تھا اس کے مطابق میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو فریاد دلا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر وارساب کر سکتے ہیں آپ اپنے سوالات کو ویڈیو کی شکل میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو میں یا آوڈیو میں ملیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اور سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی پوری کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ اپنے سوالات ہم تک پہجیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں یاد رکھیں کہ یہ جو چیزیں ہم آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اور خاص طور سے آپ اپنا نام اور لوکیشن بتائیں اگر ان چیزوں کا آپ خیال نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس دوسرے ایسے سوالات ہوتے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کا خیال کر کے ہم کو سوالات بھیجے ہیں تو ہم ان سوالات کو ترجیح دیتے ہیں آپ کے سوالات پیچھے چلے جاتے ہیں اور آپ یہ سوستے ہوں گے کہ اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا ہے تو اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے تو آپ کو جل جواب مل سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال یہ سید مزمل بھائی ہیں بنگلور سے سوال کر رہے ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جنازے میں جو تقبیرات ہیں اس کے ساتھ ہاتھ اٹھانا رفول دین کرنا کیسا ہے تو دیکھیں جنازے میں جو پہلی تقبیر ہے اس کے ساتھ تو رفول دین کا ثبوت ملتا ہے لیکن بقیہ جو تقبیرات ہیں ان کے ساتھ رفول دین کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے بعض صحابہ سے یہ ملتا ہے مثل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ وہ رفول دین کرتے تھے لیکن یہ ان کا اثر ہے اور نماز کے بارے میں ہم پابند ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے تھے ویسی ہم کو پڑھنا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نماز ویسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو ہم نماز جنازہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر تقبیر پر رفول دین کرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس لئے ہم بہتر ہی سمجھتے ہیں کہ ہر تقبیر پہ رفول دین نہیں کرنا چاہیے صرف ایک تقبیر پہ رفول دین کرنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس لئے وہیں پہ رفول دین کریں گے باقی تقبیرات میں چونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے ان تقبیرات میں ہم رفول دین نہیں کریں گے باقی یہ جو اثر ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا تو اس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے رفل دن کیا ہے تو ضرور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا کرتے ہوئے یہ حسن ازن رکھتے ہیں تو دیکھیں اگر کوئی یہ حسن ازن رکھتے ہوئے رفل دن کرتا ہے تو ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے اس کی مرضی ہے وہ کرے لیکن اس میں اس چیز کا بھی امکان ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اجتہاد ہو ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے رفل دن کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے تب ہی رفع دن کیا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہو یہ سوچا ہو جیسے نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تقبیرات میں رفع دن کرتے ہیں تو یہ نماز جنازہ ہے یہاں بھی چونکہ قیام ہی رہتا ہے اور باقی روح کو سجدہ وغیرہ نہیں ہوتا ہے تو جتنی بھی تقبیرات ہیں تو چلو ہم اس میں رفع دن کرتے ہیں جیسے ایک آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نماز میں پنج وقتہ نمازوں میں کھڑا ہوتا ہے رفع دن کرتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد جب وہ رکو میں جاتا ہے تب بھی وہ رفع دن کرتا ہے پھر رکو سے اڑتا ہے کھڑا ہوتا ہے تو بھی رفع دن کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس معاملے پر انہوں نے قیاس کیا ہو ہو سکتا ہے یہ ان کا اجتہاد رہا ہو کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی یہ عمل کیا ان کا اپنا اجتہاد بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہ کنفرم کر دینا کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی ہوگا تب ہی کیا ہے تو یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے اس میں قطعیت نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بات مل رہی ہے ہمارے لئے اہمیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بار رفع الدین ہے تو ہم اسی پر عمل کریں گے باقی نمازی جنازہ میں نمازی جنازہ کی بات ہو رہی عام نمازوں کی بات نہیں ہو رہی تو نمازی جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد رفع الدین کا ذکر نہیں ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے وہ مناسب نہیں ہے یہاں پر یہ بات بھی ہے میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ امام دارکتنی رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے علل میں جس میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو رفع الدین کرتے تھے انہوں نے اس کو مرفوع بیان کیا یعنی بعض روایت نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ والی جو روایت ہے جو ان کا اثر ہے کہ ان کا اپنا عمل تھا وہ جنازے کی ہر تکبیر میں رفع الدین کرتے تھے تو ان کے اس عمل کو بعض روایت نے بیان کرتے ہوئے مرفوع بیان کر دیا یعنی صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کر دیا تو اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو مرفوع حدیث نبی سے بھی صحابی طریقہ ایسا نہیں ہے امام دار قطنی رحم اللہ نے یہ روایت نکل کر کے خود فیصلہ کیا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ رواعت کی غلطی ہے یہ اثر اور یہ عمل صرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے نبی کی طرف انہوں نے منسوب نہیں کیا ہے تو جن رابیوں نے یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رابی بنا دیا جبکہ وہ عمل کرنے والے ان کو رابی بنا دیا یہ بعض رواحت کی غلطی ہے امام دار قطنی رحم اللہ نے خود یہ روایت نکل کر کے اس پر یہ نقد کیا ہے یہ اصلا موقوف روایت ہے اور جنہوں نے اسے مرفوع بیان کیا ہے ان کا بیان درست نہیں ہے اس لئے اس روایت سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تو خلاص ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک بار رفع الدین ثابت ہے نمائے جنازہ میں پہلی تکبیر کے ساتھ تو صرف اتنا ہی کرنا چاہیے باقی چونکہ ثابت نہیں ہے اس لئے نہیں کرنا چاہیے البتہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا ثبوت ہے اس کو سامنے رکھتے تھے اگر کوئی شخص رفع الدین کرتا ہے تو ہم اس کی برائی نہیں کرتے ہم اس پر کوئی نقد نہیں کرتے اس کی مرضی ہے وہ کر رہا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں میرے پاس سونا دس بھر پندرہ بھر ہے آلیڈی اور میرے پر کرد بھی ہے بہت زیادہ تو اس پوزیشن میں زکاة کا کیا کنسپٹ ہے تفصیل سے بتائیں یہ بھائی صاحب کا سوال ہے اور یہ شاید ٹی وی چالو کر کے رکھے ہیں آواز بھی آ رہی تو جب سوال ڈیکارڈ کریں تو آپ آواز بند کر دیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ قرض لیے ہوئے ہیں یہ کچھ لوگوں کا قرض باقی ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ زکاة ان کو دینے ہوگی کی نہیں دینے ہوگی تو دیکھیں بھائی اگر آپ کے پاس سیونگ ہے کچھ پیسے آپ کے پاس جمع ہیں نساب کو پہنچ رہے ہیں سال گزر رہے ہیں تو آپ کو زکاة دینے ہوگی گرچہ آپ نے قرضہ لے کے رکھا ہے کیونکہ جو آپ قرض لے کر رکھے ہیں اس کی ادائیگی تو آپ کی پروپٹی سے بھی ہو سکتی ہے فرض کیجئے آپ کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کسی کے پیسے باقی ہیں تو وہ پیسے کہاں سے ادا کیا جائیں گے ملوم ہے آپ کے پاس جو پروپٹی ہے وہ بیچ کے وہ پیسے ادا کیا جائیں گے تو جو آپ نے قرض لے رکھا ہے تو اس کی مقابل میں تو آپ کے پاس پروپٹی موجود ہے ظاہر ہے آپ کے پاس دھر ہوگا کچھ تو ہوگا اکثر جو لوگ اس طریقے سوالات کرتے ہیں ان سے اگر گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے ہم بات چیت کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ تمہاری کوئی پروپٹی ہے تو اکثر جواب ملتا ہے کہ ان کے پاس پروپٹی ہوتی ہے گھر ہوتا ہے دکان ہے گاڑی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کا کرزہ لیے ہوئے ہیں تو اس کرزے کے کئی گناہ زیادہ مالیت والے مکانات ان کے پاس ہوتے ہیں تو یہ جو کرز ہیں جو باقی ہیں اس کی ادائیت تو وہاں سے بھی ہو سکتی ہے پھر ہم ایک ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو زکاة نہیں دینا ہوگا اگر ایک آدمی قرض لیا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے زیرو ہے وہ روڈ پہ رہتا ہے کچھ نہیں ہے اس کے پاس تب وہ مسئلہ الگ تھا لیکن ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے ایک آدمی کے پاس بائیک ہے اس کے پاس خود کا گھر ہے اس کے پاس کھیت ہیں باغات ہیں بہت ساری پروپٹی ہے اور سیونگ بھی ہے اس کے پاس مسئلہ صرف یہ کہ کچھ لوگوں کا ایک دو لاکھ روپی ہے دو تین لاکھ روپی ہے اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں زکاة دوں کہنا دوں میں تو کرز باقی ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے بھائی ایسے آدمیوں کو زکاة دینا ہوگا اگر آپ کے پاس سیونگ ہے پیسے ہیں تو زکاة دینے ہوگی سیونگ نہیں ہے سال نہیں گزر رہا تو لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اس پہ سال گزر رہا ہے آپ اس کو زکاة دیجئے یا زکاة نہیں دینا تو آپ کرزہ ادا کر دیجئے آپ کرزہ ادا کر دیجئے اگر سال نہیں گزر رہا ہے آپ کے پاس سیونگ نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کرزہ ادا کریں گے لیکن آپ کرزہ نہیں ادا کریں گے اور سیونگ کریں گے رکھیں گے جمع کریں گے بیلنس کریں گے اور آپ کہیں کہ اس میں زکاة نہ دیں کیونکہ کرزہ ہے تو اس کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس پیسہ سیونگ میں رکھا ہوا ہے دھائی فیصد اس پر زکاة دینی ہوگی اگر انیسا آپ کو پہنچ رہا ہے سال گزر رہا ہے یہ ساری حدیثیں انیسا پہنچنے والی ہے سال گزرنے والی ہیں یہ سب اس پر صادق آتی ہیں اس لئے آپ کو زکاة دینی ہوگی رہا آپ کا قرضہ تو آپ کے پاس جو دوسری پروپٹی وہاں سے وہ آدھا ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اثرات ہیں کئی سال سے اثرات ہیں تو رکیہ سے میرا علاج چل رہا ہے تو ایسی حالت میں میں کیا شادی کر سکتا ہوں اے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اثرات ہیں کئی سال سے اثرات ہیں رکیہ سے میرا علاج چل رہا ہے تو کیا میں شادی کر سکتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اثرات ہیں اتنا جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اثرات ہیں یہ راقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ آ کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں کہ اثرات ہے یہ ہے وہ ہے اور آدمی کو پریشان کر کے ادھگ دیتے ہیں اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ اس وہم سے نکلی اگر آپ اس وہم میں تو اس سے نکلی کس نے آپ سے کہا کہ آپ کو اثرات ہے کس نے بتایا کسی راقی نے بتایا ہوگا اس راقی کو اس کے انہیں کیجئے اس کی ہیسٹری کیا ہے اس کی کہانی کیا ہے اس کا معاملہ کیا ہے کس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اثرات ہیں تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ ہر آدمی کو پکڑ کے یہ راکی لوگ بولتے ہیں تو ان کو اثرات ہے تمہارے پر جند ہے تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہی ہے بلا وجہ آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کو اثرات ہیں جبکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی شیطان کوئی پریشان بھی کر رہا ہے تو اس کے لئے دعائیں ہیں اذکار ہیں نماز ہیں نماز بہت بڑا ذکر ہے اگر ایک آدمی پانچ ہوت کی نماز پڑھتا ہے بہت بڑی بات ہے پانچ ہوت کی نماز پڑھئی ہے نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں اس کی پابندی کیجئے صبح و شام کے جو ذکر و اذکار ہیں اس کی پابندی کیجئے صبح و شام کے جو ذکر و اذکار ہیں بہت پاورفل ہیں اگر کوئی آدمی پانچ ہوت کی نماز کی پابندی کرے نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کرے صبح و شام کے جو اذکار ہیں آ سکتا ہے ان ساری چیزوں کی اگر وہ پابندی کرتا ہے تو ان چیزوں کی آپ پابندی کیے وہ شادی کر سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ شادی کر سکتے ہیں یہ راکی لوگ دیماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں بلکہ بہت سارے راکی لوگ دوسروں کی بیویوں پر بھی دوریں ڈالتے ہیں طلاق کروا دیتے ہیں یعنی کوئی شادی شدہ ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پر اثرات اس کی بیوی کو الگ کروا دیتے ہیں یہ وہی معاملہ ہے جو پران میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جہاں ہاروت ماروت کا ذکر ہے کہ وہ آتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ جادو کیا ہے اور یہ موجزہ کیا ہوتا ہے تو یہ فرق بتاتے تھے تو یہ فرق سیکھنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے کچھ لوگ تو وہ جادو سیکھنا شروع کر دیتے تھے اور اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنے کی کوشی کرتے تھے اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیوی کو شوہر سے الگ کر کے خود اس سے شادی کرنے کی کوشی کرتے تھے تو ایسے آج کل کے راکی بھی کر رہے ہیں اچھا خاصا ایک پریوار چل رہا ہے اور خواہ مکہ اس کے شوہر پر بلیم کر کے الزام لگا کے عجیب و غریب الزام لگا کے اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دیتے پھر خود اس سے شادی کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشی کرجئے یہ اثرات ان جنوں کے نہیں ہیں اثرات ان راکیوں کے ہیں تو آپ پہچانیے کہ آپ کے اوپر کس کے اثرات ہیں آج کل جنوں کے اثرات نہیں ہوتے ہیں ان راکیوں کے اثرات ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے جن ہوتے ہیں ان سے بچنے کی کوشی کرجئے اور اپنا ایمان اپنا عقیدہ اپنی دولت اپنے پریوار کی عزت کو بچانے کی کوشی کرجئے تو یہ آپ نے اس کو اتنا سیریس لیلی ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے کس نے کہی دیا آپ سے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ نماز بڑھیں اذکار کی بابندی کریں اور شادی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہویا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ہلو اسلام علیکم میں انوار اسلام بات کر رہا ہے دوبائی سے تو میرا ایک سوال ہے میں یہاں پر کچھ لوگوں کو پیسہ دے چکا ہوں تین چار آدمی کو تو وہ لوگ بہت ٹائم ہو چکا ہے وہ پیسہ نہیں لوٹا رہا ہے ایک دو کو تو میں بہت بھی چکا ہوں پیسہ کے لئے تو وہ لوگ بات میں بات میں کر کے چھوڑ دیا ہوئے میں بہت ٹائم ہو چکا ہے کسی کا پانچ چھے سال دس سال بھی ہو چکا ہے بہت ٹائم ہو چکا ہے تو وہ لوگ اور کچھ پیسہ دینے کا سوچ بھی نہیں رہا ہے اور میں بھی اور من بھی نہیں کر رہا کہنے کے لئے مجھے تڑا عصادت میں یہ بولنے کے لئے تو میں ابھی اس پیسے کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں جیسے کہ ابھی نہیں لوٹا رہا ہے میں تو میں دیمارک میں آیا تھا کہ میں وہ پیسہ زکاة فیتر کے حساب سے اگر وہاں سے میں منس کر دوں ایسا سوچ رہا تھا کہ میں آدمی سے فرانا سے اتنا مل رہا ہے میرا زکاة سال میں جو زکاة فیتر کا پیسہ نکالتے ہیں میں اس میں سے اس حساب سے یعنی اس کو تو عیسیٰ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے بتا دے بس بہت شکریہ بھائی صاحب دو بھائی سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسہ دے کے رکھا ہے کسی نے قرض لیا ہے اور ان کو اب واپس نہیں مل رہے ہیں وہ پیسے اور یہ بار بار تقاضہ بھی نہیں کر سکتے تو اب یہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو سالانہ میں زکاة اور فیترے کی رقم نکالتا ہوں تو اسی میں یہ میں کٹ لیتا ہوں یعنی یہ شخص نہیں دے پا رہا ہے تو میں اسی میں اس کو کٹ لیتا ہوں زکاة میں تو یہ کیسا ہے تو دیکھئے خلاصہ یہ ہے یعنی ایک جملے میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ زکاة میں یا فیترے وغیرہ میں یہ رقم بلکل بھی نہیں مائنس کر سکتے یہ سوچ کے کہ چلو ہم نے اس کو زکاة دے دیا ہاں اگر فرض زکاة نہیں نفل زکاة کی طور پر ایسے ہی نفل جو صدقہ خیرات ہوتا عام صدقہ خیرات یعنی وہ جو سالانہ حساب کرتے ہمارے پاس جو سیویں گے اس پر ہم ڈھائی فیصد زکاة نکالتے پیسے وغیرہ میں اور جو دوسری چیزوں کہ جو زکاة جانور کا معاملہ الگ ہے تو ان سے ہٹ کے یعنی وہ تو آپ ادا کر رہے ہیں جو مستحقی نواہ تک دے رہے ہیں لیکن ان سے ہٹ کے آپ ایسے ہی جیسے نفلی صدقہ خیرات ایسے ہی آپ نے اس کو دے دیا تو یہ اس کی گنجائش ہے لیکن وہ جو فرض زکاة ہوتی ہے رمضان میں جو عام طور سے لوگ نکالتے ہیں اس زکاة میں تو آپ نہیں کار سکتے قطعن اس کی کئی وجوہات ہیں سال سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جس شخص نے آپ سے پیسہ لیا ہے اس کی مالی پوجیشن کیا ہے ہو سکتا ہے وہ زکاة کا مستحقی نہ ہو ہو سکتا ہے وہ کرول پتی ہو لیکن ایسے ہی نہیں دیتا آپ کا قرضہ واپس نہیں کرتا بہت سارے مارکٹی میں لوگ ہیں اچھے خاصے ہیں اچھے پیسے والے ہیں کسی کے لئے کے بیڑھے نہیں دے رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا پیسہ وہ نہیں دے رہا تو وہ غریب ہے وہ فقیر ہے وہ مستحق ہے تو کیسے آپ اس کو فقیر اور مسکین کو زکاة دینا ہے تو اس پر امت کا اجمع ہے کہ فقیر اور مسکین کو زکاة دینا ہے تو تملیق ضروری ہے یعنی اس کا مالک بنانا ضروری ہے بعض حضرات نے کچھ استثناءات کا ذکر کیا ہے خاص حالات میں کوئی مجبوری ہے کوئی مسئلہ ہے تو لیکن عام حالات میں علماء کا یہ اتفاق ہے یہ اجمع ہے کہ اگر فقیر اور مسکین کو زکاة دینا ہے تو جو مال ہے یہ مال اس کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے اس شخص کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے تو اگر آپ اس کو اس کرزے میں کاٹ لیں گے تو آپ نے اس کا مالک بنایا ہی نہیں آپ نے خود تصرف کیا مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گا جہاں اس کی مرضی ہوگی لیکن یہاں اس کی مرضی نہیں چلی مرضی آپ کی چلی اس لئے تصرف آپ کا ہوا یہ زکاة نہیں مانی جائے گی یہ فرض زکاة نہیں مانی جائے گی اگر زکاة میں آپ نے کاٹ لیا تو اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اس پر ظلم بھی ہو سکتا آپ کی طرف سے ظلم اس طرح ہے کہ اس کو اگر فقیر اور مسکین کے حیثیت سے آپ دینا چاہتے ہیں کہ وہ فقیر اور مسکین ہے تو واقعی اگر وہ فقیر مسکین ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارہ مظلوم ہے وہ پیسہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے ایک تو ایسے وہ پریشان ہے اوپر سے آپ جو اس کا حق ہے یعنی اگر آپ فقیر اور مسکین کے مد میں اس کو دے رہے ہیں تو یہ بھول جائیں کہ پیسہ آپ کا یہ آپ کا نہیں یہ اس کا ہے صدقے کا جو مال ہوتا ہے وہ فقرہ مساکین کا ہوتا ہے اگر آپ نے زکاة نکالی ہے تو یہ مال آپ کا نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ زکاة دے رہے ہیں تو یہ آپ کا مال ہے زکاة کے مد میں دے رہے ہیں تو آپ نے پیسہ نکال دیا اب یہ آپ کا نہیں رہ گیا آپ کسی فقیر مسکین کو دے رہے ہیں تو یہ اس کا ہو گیا تو جب یہ اس کا مال ہے تو اس کے سامنے ضرورتیں اور بھی ہو سکتے ہیں صرف آپ کا کرزہ ادا کرنا نہیں ہے ہو سکتا ہے وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے مکان کا کرائے دینا ہے ہو سکتا ہے اس کے بچے اسکول پڑھتے ہیں اس کی فیس باقی ہے ہو سکتا ہے اسے کوئی میڈیکل پرابلم ہے علاج کرانا ہے یہ ساری ضرورتیں اس کی ہو سکتی ہیں تو آپ کو کس نے حق دیا کہ اس کے پیسے کو آپ اپنے اس میں استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کو بھی اسے ادا کرنا ہے لیکن اسے اور بھی کئی جگہ ادا کرنا اور بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں جو اسے دینا ہو تو اس میں آپ نے دخل اندازی کرنے کیا اور ایک چوتھی بات یہ کہ فرض کریں کہ اس کو گھر کا کرائے نہیں دینا ہے میڈیکل پرابلم نہیں ہے بچوں کی فیس نہیں دینا کچھ بھی نہیں دینا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے آپ سے ایک لاکھ روپیہ لیا ہو تو کسی اور بندے سے دو لاکھ روپیہ لیا ہو اور وہ آدمی آپ سے کہیں زیادہ اس کو پریشان کر رہا ہو اور اس کے پاس اگر کہیں سے پیسہ آ جائے تو جس کا دو لاکھ لیا ہے اور آپ سے پہلے لیا ہے اسے ادا کرنا وہ زیادہ ضروری سمجھتا ہو اس کو ترجیح دے رہا ہو تو پھر آپ کیسے پہلے اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں تو بہت ساری اس میں دکتیں ہیں بہت ساری پریشانی ہیں اصل بنیادی بات یہ ہے کہ جب زکاة ہم دیں گے فقیر مسکین کو تو یہ زکاة تب ہی مانی جائے گی جب اس مال کا اسے مالک بنا دیں فقیر مسکین اس مال کا مالک ہو جائے اور اپنے من سے اپنی مرضی سے اس میں تصرف کر سکے اگر ایسا وہ نہیں کر پا رہا ہے اور ہم زکاة دے کے ہم ہی اس میں تصرف کر رہے ہیں تو ہماری یہ زکاة فر زکاة نہیں مانی جائے گی یہ زکاة ادا نہیں ہوگی اس لئے آپ زکاة کے مال سے کسی کو دیا گیا جو قرضہ ہے وہ آپ مائنس نہیں کر سکتے آپ کو زکاة نکالنی ہوگی زکاة کے جو مساری فر اللہ تعالی نے بیان کی ہے اس میں آپ کو اس کو دینا ہوگا اور کوئی قرضہ باقی ہے تو آپ یا تو اس کو معاف کر دیں چھوڑ دیں یا اپنی طریقے سے انتظار کریں آپ کسی طرح سے تقاضہ کریں لیکن زکاة کے مال میں تو اس کو نہیں کار سکتے امیدے کی بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم سر سر میں آپ کا فالور ہوں آن فیس بک پیج سر میرا ایک بچے نہیں کیا اگر شادی کے بعد بی بی کو بی بی کا کچھ راز بتا چلے مرد کو کی شادی سے پہلے اس کی بی بی نے کچھ غلط کام کیا ہے تو اب وہ کیا کرے گا اور دوسرا سوال ہے کیا حمل کے دوران ہم اپنی بی بی کو طلاق دے سکتے ہیں اگر بی بی حمل سے ہو تو کیا ہم اس کو طلاق دے سکتے ہیں ایک بھائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شادی کیا شادی کی بات پتا چلا کہ اس کی بی بی سے کوئی غلط کام ہوا تھا تو ابھی وہ کیا کرے گا تو دیکھیں اگر اس کی بی بی نے کوئی غلطی کی ہے اور اس سے تائب ہو چکی ہے توبہ کر چکی ہے صدر گئی ہے تو یہ اس کو ماف کر سکتا ہے اس کو نظرانداز کر سکتا ہے لیکن برحال یہ اس کی بی بی ہے اگر شادی سے پہلے اس کا تصور یہ تھا کہ ہماری بی بی جو ہے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہوگی جس سے میں شادی کر رہا ہوں اس سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی ہوگی اس کے ذہن میں یہ تھا اور شادی کے بعد اس کو یہ پتا چلا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہے تو وہ اس بنیاد پر اگر طلاق دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے اگر اس کو چھوڑنا چاہے تو اس کی مرضی ہے وہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر اس کو معاف کر دے اچھی بات ہے خاص ہو اسے اگر وہ صدھر گئی ہے تائب ہو چکی ہے تو اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے اس کو معاف کر دینا چاہیے لیکن برحال اس سے یہ حق حاصل ہے اگر اس نے یہ سوچ کر شادی کی ہے کہ اس سے ایسی کوئی غلطی نہیں دے اور بعد میں کوئی غلطی سامنے آتی ہے اور اس کو لے کے وہ پریشان ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے یا لوگ اس کو چھڑھاتے ہیں ان بنیادوں پر اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے سکتا ہے اس کے پاس ایک محقول وجہ ہے طلاق دینے کی وہ طلاق دے سکتا ہے لیکن اگر وہ یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ صدھر چکی ہے توبہ کر چکی ہے اور ماف کرتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور بھائی صاحب کا ایک سوال یہ بھی ہے کہ حالت حمل میں طلاق دے سکتا ہے تو بالکل دے سکتا ہے صحیح مسلم کی بڑی واضح روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا ایک لمبا واقعہ اس کے آخر میں یہ جملہ ہے پالیت اللقہ تاہیرن او حاملن کہ اگر وہ اپنے بیوی کو طلاق بنا چاہتے ہیں تو طہارت جب ان کی بیوی پاک ہو جائے حج سے تب وہ طلاق دیں یا حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں تو حمل کی حالت میں طلاق دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ناظرین وقت ہو چکا ہے یہیں پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ وارس اپ کر سکتے ہیں اپنے سوالات کو ویڈیو کی شکل میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنا سوال ویڈیو میں ریکارڈ کر کے بھیجیں گے یا آوڈیو میں بھیجیں گے تو ہم جواب کے لئے اسے پہلے چنیں گے سوال پشتی بھی یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال با مقصد ہو اور سب سے اہم بات کہ آپ سوال پشتی اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک آئیں گے